دوستو بولیوڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب یہ ایک سو پچاسوہ اپیسوڈ ہے اگر ایک سو پچاس اپیسوڈ بنانے کے بعد بھی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی صاحب کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو دیکھو آپ گھنٹی نہیں دباؤگے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا اب جب کی یہ ایک سو پچاسوہ اپیسوڈ ہے تو ظاہر سی باتیں بہت ہی زبردست ہونے والا ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آج کی سب سے پہلی خبر ہے پنجابی فلموں کے سپرشٹار گپی گریوال کے بارے میں کسی بھی باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ بھائی دنیا اس کے بیٹے کو بھی جانے اس کا بیٹا بھی کامیاب ہو گپی گریوال کے بیٹے کا نام ہے شندہ اور شندہ اپنے فادر اور ہینا کھان کے ساتھ ایک فلم کر رہا ہے جس کا نام ہے شندہ شندہ نو پاپا یہ فلم دس مئی کو ریلیز ہونے والی ہے اور گپی بھائی کو میری طرف سے بہت بہت شب کام نائے میری دعا ہے کہ یہ فلم کامیاب رہے بہت بڑی ہٹ ہو اور میری دعا ہے کہ گپی کا بیٹا بھی آنے والے وقت میں اتنا ہی بڑا سپرشٹار بنے جتنا کی گپی خود ہے دوستو آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ اکی کی فلم کھیل کھیل میں کی شوٹنگ ختم ہو گئی ہے یہ فلم کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلم اسی سال ریلیز ہو جائے گی اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے مدسر عزیز نے اور پروڈیوز کیا ہے بھوشن کمار صاحب نے اس فلم میں پیپسی پننو بھی ہے وانی کپور بھی ہے اہمی ورک بھی ہے اور فردین خان صاحب بھی ہیں اور اس فلم میں ایک نئی لڑکی کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے پرگیا جیس وال آج کی تیسری خبر ہے ڈھائفٹ تین انچ کی ہائٹ والے پچاس کلو کے ہیرو ورندھون کے بارے میں اس بچارے کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہے چھوٹے چھوٹے سے پاؤں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایکشن ہیرو بننا ہے اس کے باوجود بھی اس کو اچھل اچھل کر ایکشن کرنا ہے آرے بھائی صاحب آرے گرو جی کچھ تو رحم کرو کچھ تو مریادہ رکھو آج کی خبر یہ نہیں ہے کہ ورندھون کیا کرنا چاہتا ہے کیا بننا چاہتا ہے آج کی خبر یہ ہے کہ ورندھون کی ایک اور فلم کو ان کے ڈیڈی ڈیویڈ دھون ڈریکٹ کرنے والے ہیں اس فلم کی ہیروین ہوگی مرنال تھاکر اور اس کو پروڈیوس کرے گی ٹپس کمپنی مجھے پتہ نہیں ٹپس والوں کی بچاروں کی کیا مجبوری رہی ہوگی کہ وہ اس فلم کو بنا رہے ہیں کیونکہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ فلم ریلیز ہوگی تب تک ورندھون کا کیریر ختم ہو چکا ہوگا اور اس فلم کو ریلیز کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا دوستو آج کی فورت خبر ہے ایکٹر وکرینٹ میسی کی آنے والی نئی فلم کے بارے میں جس کا نام ہے سابرمتی ریپورٹ اس فلم کو پروڈیوس کیا ہے بالا جی نے اس کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فلم کی کہانی بیس کی گئی ہے گجرات میں اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور بھائی صاحب یہ ٹریلر دیکھ کر میری آنکھوں سے خون نکل آیا میرے کانوں سے دھوا نکلنے لگا تھا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وکرانت کی فلم ٹویلتھ فیل ہٹ ہو گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وکرانت ویسی ہی ایکٹنگ اس فلم میں کر رہا ہے جیسی کہ اس نے اس فلم میں کی تھی اور یہ خالی وکرانت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ بہت سارے ایکٹروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب کسی ایکٹر کی کوئی ایک فلم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس فلم میں جو اس نے ایکٹنگ کی ہے شاید وہی بیشت ہے اور اس کو ہر فلم میں وہی ایکٹنگ کرنی چاہیے میں یہ بات بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹویلتھ فیل ایک تکہ تھا اور تکہ بار بار نہیں لگتا تو میرے حساب سے سابرمتی ریپورٹس بہت بڑی فلوف ہونے والی ہے دوستو آج کی پانچویں خبر یہ ہے کہ لندن میں ایک اسٹور ہے جس کو میڈم توساد کہا جاتا ہے اور اس میں بولی وڈ کے بہت سارے ایکٹروں کے پتلے لگے ہوئے ہیں اب وہی ورن دھون کا بھی پتلہ لگایا جائے گا میرے خیال میں میڈم توساد والوں نے یہ ایک ایسا ڈیسیزن لیا ہے جس سے ان کی ریپورٹیشن پوری طرح برباد ہو جائے گی آپ اندازہ لگائیے کہ مہامیتہ بچن صاحب کا پتلہ ہے شاروکھان صاحب کا پتلہ ہے اور انہی کے ساتھ مہا فلوپ ایکٹر ورن دھمن کا بھی پتلہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کیا سوچیں گے دوستو آج کی سخت خبر ہے ایک آنے والی بھوجپوری فلم کے بارے میں جس کا نام ہے دکان اس فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے رائٹر سدھارت اور گریمانے آپ یقین کیجئے یہ دونوں بہت ہی واہیات قسم کے رائٹر ہیں ان کو رائٹنگ کا اے بھی نہیں آتا اس کے باوجود بھی یہ دونوں اپنے آپ کو بہت بڑا رائٹر مانتے ہیں اور اب تو یہ اپنے آپ کو ڈیریکٹر بھی مانتے ہیں اسی لیے انہوں نے یہ بھوجپوری فلم بنائی ہے لیکن آپ میرا یقین کر لیجئے کہ یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی تھیٹر اس فلم کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوستو آج کی سیونت خبر ہے ادرک وارسی کے بارے میں اب آپ یہ کہیں گے کہ یار میں ارشد بھائی کو ادرک کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد کہیں سے بھی بڑھ رہا ہے کہیں سے بھی نکل رہا ہے مطلب اگر آپ ارشد کو دیکھو گے نا تو دیکھ کر کے در جاؤ گے ارشد کا وزن آج کی تاریخ میں تقریباً ایک سو پچیس کلو ہے اور اس بیچارے کی ہائٹ کا تو آپ کو پتہ یہ صرف ڈیڑھ فٹ ہے خیر ہائٹ کچھ بھی ہو ویٹ کچھ بھی ہو لیکن یہ بھائی بھی باقی بولیوڈ والوں کی طرح اپنے آپ کو جینیس ہی مانتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ مالے گاؤں کے مہا فلوپ ایکٹر کنال کھیمو نے ایک فلم کا ڈریکشن کیا ہے جو پچھلے فرائیڈے کو ریلیز ہوئی تھی جس کا نام ہے میڈ گاؤں ایکسپریس ادرک وارسی نے اس فلم کو دیکھا اور اس فلم کا ریویو کیا ادرک وارسی نے شوشل میڈیا پر کہا کہ یہ فلم ایک ماسٹر پیس فلم ہے اس فلم کو سبھی کو دیکھنا چاہیے ہرے میرے بھائی صاحب ہرے ارشد بھائی اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ کونسی فلم ماسٹر پیس ہے کونسی چل سکتی ہے کونسی نہیں چل سکتی تو آج آپ بھی شٹار ہوتے تو ارشد بھائی میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو کرٹکس کا جوب ہے انہیں کر لینے دیجئے جو آپ کا جوب ہے وہ آپ کر لو آپ ان کے کام کو کیوں کرنا چاہتے ہو آج کی آٹھوی خبر ہے سیکس کے پوجاری ڈیریکٹر وکرم بھٹ کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ ڈیریکٹر کتنی وحیات فلمیں بناتا ہے یہ ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچتا ہے یہ بہت ہی اشلیل آدمی ہے گھٹی آدمی ہے ویسے تو اس بیچارے کا کیریئر کافی سالوں پہلے ختم ہو چکا ہے لیکن ظاہر سی باتیں فلم والا ہے تو مرتے دم تک فلم بنانے کی کوشش کرتا رہے گا تو اب یہ مہا فلوپ ڈیریکٹر ایک اور فلم بنا رہا ہے جس کا نام ہے بلڑی عشق اور بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں ہر دو منٹ کے بعد کس اور سیکس سین ہوگا وکرم بھٹ جیسے لکھے ڈیریکٹر کی فلم ہے تو ظاہر سی باتیں اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے دوستو آج کی نائند خبر یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہر کوئی سلو میٹھے کا مزاگ بنانے پر لگا ہوا ہے ہر کوئی سلو میٹھے کی ماں بہن کرنے پر لگا ہوا ہے ہر شوشل میڈیا پر کہیں کوئی ریپر سلو کی ماں بہن کر رہا ہے سن لیجی آپ اور کہیں کوئی کومیڈین سلو کو گالیاں دے رہا ہے یہ بھی سن لیجی آپ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے لوگ ایک دو نہیں ہیں بلکہ اتنے ہیں کہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ایک اور کومیڈین کی بات سن لیجی یہ سلو کو کیا کیا گالیاں دے رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سلو میٹھے کو مندر کا گھنٹا سمجھ لیا ہے جس کو دیکھو بجا کر جا رہا ہے دوستو آج کی ٹینتھ خبر ہے کہ بونی کپور اور اس کے بھائی انیل کپور کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا ہے یہ بات بونی کپور نے ہی اپنے ایک انٹرویو میں بتائی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے بونی کپور نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا نو انٹری اس میں تھا سلو اور انیل کپور وہ فلم بہت بڑی ہٹ رہی تھی اب اس فلم کا سکول بن رہا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ اس فلم میں نہ تو سلو ہے نہ تو انیل کپور ہے ایکٹلی اس بار بونی کپور نے ٹھان لیا ہے کہ نو انٹری کا جو سکول ہوگا وہ بہت بڑی فلوپ ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم میں اس نے اپنے بیٹے ارجن کپور کو لیا ہے مہا فلوپ ایکٹر ورن دھون کو لیا ہے دل جیت کو بھی لیا ہے پنجابی ایکٹر کو اور بس یہی وجہ ہے کہ انیل کپور بہت زیادہ ناراض ہو گیا ہے انیل کپور کا کہنا یہ ہے کہ بھائی نو انٹری میری فلم ہے وہ فلم میری وجہ سے سپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی تو آپ اگر اس فلم کا سکول بنا رہے ہو اور مجھے نہیں لے رہے ہو تو یہ بالکل غلط ہے اور آپ میرے بھائی ہو تو کس بات کے بھائی ہو اگر مجھے ایک ہٹ فلم کے سکول میں نہیں لے رہے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ان دونوں بھائیوں کی بولچال بند ہے دوستو آج کی گیارویں خبر ہے چوپڑا بہنوں کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ بولی وڈ میں پریانکا چوپڑا ہے منارہ چوپڑا ہے میرا چوپڑا ہے پرینیتی چوپڑا ہے یہ سب بہنیں ہیں کزن سشترز ہیں کچھ دنوں پہلے میرا چوپڑا نے شادی کی تھی اور وہاں ان میں سے کوئی بھی بہن نہیں گئی تھی یہ میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ آج کی تاریخ میں چاچی پریانکا چوپڑا اپنے بھتی جنک کے ساتھ انڈیا آئی ہوئی ہے اور یہاں وہاں جا رہی ہے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں تو دو دن پہلے منارہ چوپڑا کا جنم دن تھا اور وہاں منارہ چوپڑا کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی پریانکا چوپڑا لیکن وہاں نہ تو میرا چوپڑا آئی تھی اور نہ ہی پرینیتی چوپڑا آئی تھی حالانکہ یہ دونوں ہی اس وقت ممبئی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بہنوں میں جھگڑا چل رہا ہے اور یہ بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھلی بتایا جا رہا ہے کہ پریانکا چوپڑا کو یہ ڈر ہے کہ پریانکا چوپڑا کا ہزبینڈ راغاو چڑھا جلدی ہی اریشٹ ہونے والا ہے اور اگر وہ اریشٹ ہوگا تو پریانکا چوپڑا کو بھی میڈیا میں کھچا جائے گا یہی وجہ ہے کہ پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا سے نہیں ملنا چاہتی یعنی کی مسئبت آنے سے پہلے ہی پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا سے دور ہو گئی ہے کیونکہ پریانکا چوپڑا نہیں چاہتی کہ بھائے اس کا نام بھی بدنام ہو دوستو آج کی ٹویلتھ خبر بھی سلو میٹھے کے بارے میں ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلو میٹھے نے تو بہت لوگوں کا کیریئر بنایا ہے بہت لوگوں کی ہیلپ کی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ بلکل صفحے جھوٹ ہے سلو میٹھے نے کسی کی ہیلپ نہیں کی ہے بلکہ سلو میٹھے نے بہت ساری لڑکیوں کا کیریئر برباد کیا ہے سنہ خان انہی میں سے ایک ہے جس کا کیریئر سلو میٹھے نے برباد کیا ہے سنا خان نے ڈپریشن میں آ کر ہی اس ملے سے شادی کی ہے نہیں تو سنا خان ملے سے شادی نہیں کرنے والی تھی سنا خان بولی ووڈ نہیں چھوڑنے والی تھی حقیقت یہ ہے کہ سلو میٹھے نے سنا خان کو بولا تھا کہ میں تجھے لانچ کروں گا بہت بڑی ہیروین بنا دوں گا اور یہی وجہ ہے کہ وہ لڑکی پانس سے چھ سال دن رات ان کے گھر پر رہی اور فائنلی انہوں نے کیا کیا سنا کو جے ہو میں ایک چھوٹا سا رول دیا اور اس کا کیریئر برباد کر دیا ہمیشہ کے لیے اور اس کے بعد سنا ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے اس نے ایک ملازش شادی کر لی اور بولی ووڈ چھوڑ دیا ایسا ہی کچھ سلو میٹھے نے مہک چہل کے ساتھ کیا مہک چہل کو کہا کہ ہم تجھے میل لیڈ میں لانچ کریں گے لیکن چار پانچ سال کے بعد اس لڑکی کو وانٹیڈ میں ایک چھوٹا سا رول دیا اور اس کا کیریئر تباہ کر دیا برباد کر دیا ختم کر دیا اور آپ یقین کریں وہ لڑکی بھی چار پانچ سال تک ان کے گھر پر رہی فارم ہاؤس پر رہی اور فائنلی اس کو ملا کیا کچھ نہیں جب اس نے شکایت کی تو اس بیچاری کو بگ بوس میں بھیج دیا گیا اور بگ بوس میں جانے کے بعد جو بچا کچھا کیریئر اس کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ایسا ہی کچھ سلو میٹھے نے ولوشا کے ساتھ کیا اس لڑکی نے بھی ان کے پاس کئی سال بتائے اور فائنلی کیا دیا اس کو ریس تھری میں ایک واہیات سا گھٹیا سا گانا جو بھوج پوری گانوں سے بھی خراب گانا تھا اور اس کا کیریئر بھی وہی ختم ہو گیا اور یہ تو میں نے آپ کو دو تین کہانیاں بتائی ہیں ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کا کیریئر ان لوگوں نے بلکل ختم کر دیا برباد کر دیا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلو نے تو کیٹرینہ کو بہت بڑا اشتار بنایا ہے یہ بھی بلکل سفیج جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ کیٹرینہ کو لانچ کیا گیا تھا فلم بوم بوم میں جس کے پروڈیسر تھے جیکی شروب صاحب بوم بوم کے بعد کیٹ نے ایک تیلگو فلم کی تھی جس کا نام تھا ملیشوری وہ فلم ہٹ رہی تھی اور اس کے بعد کیٹ نے اور بھی ساؤت کی فلمیں کی تھی اور اس کے بعد کیٹ نے کی تھی رام گوپالورما کی فلم سرکار انیل شرما کی فلم اپنے اس کے بعد اکشے کمار نے کیٹ کو اپنی فلمیں لیا تھا ہم کو دیوانے کر گئے اور اس کے بعد اکشے کمار نے کیٹ کے ساتھ تقریباً آٹھ فلمیں کی تو اگر کوئی یہ کہے کہ اکشے نے کیٹ کو اسٹار بنایا تھا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن سلو میٹھے نے اس کو اسٹار نہیں بنایا تھا یہ صفے جھوٹ ہے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ سلو نے کسی کا کیریئر نہیں بنایا ہے لیکن بہتوں کا کیریئر برباد کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اوپر والے نے اس دنیا میں ہی اس کو ایسی سزا دے دی کہ اس سے بڑی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کو اوپر والے نے میٹھا بنا دیا ہے اوپر والے نے تقریباً دس پندرہ سال پہلے اس کے ٹاور کا نیٹورک ختم کر دیا تھا اور اس کو میٹھا بنا دیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے شادی آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی آگے ہوگی اور اسی کو لے کر ایک ریپر نے اس کے اوپر ایک گانا بنایا ہے ذرا سن لیجئے دوستو آج کی تھرٹیند خبر ہے آمیر خان کے بھانجے عمران خان کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ لڑکا شادی شدہ تھا اس کا ڈیورس ہو گیا تھا اور آج کی تاریخ میں ایک اور لڑکی اس کی گرڈ فرنڈ ہے جس کا نام ہے لیکھا واشنگٹن کرنجور کا ایک بنگلہ ہے بینڈرا میں اور اس کو عمران خان نے رینٹ پر لیا ہے نائن لیکس پر منت تو کچھ دنوں کے بعد عمران خان اپنی گرڈ فرنڈ لیکھا واشنگٹن کے ساتھ اس بنگلے میں شفٹ ہونے والا ہے اور وہی رہنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جلدی ہی شادی کرنے والے ہیں دوستو آج کی فورٹیند خبر بھی میٹھے سلو کے ہی بارے میں ہیں عرباز خان نے کوئی بوجھ پوری فلم کی ہے جس کا نام ہے پٹنا شکلا اس فلم کا پریمئر بھی رکھا گیا تھا کیونکہ عرباز خان کی فلم میں بھائے عرباز خان وہی جو سلو میٹھے کا بھائی ہے تو وہاں سلو میٹھا بھی آیا تھا اور ظاہر سی بات ہے وہاں بینا میک اپ کے آیا تھا تو جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کون ہے یہ تو سلو ہے ہی نہیں ارے بھائی یہ تو ٹوٹلی بڑھا ہو چکا ہے یہ تو چلنے کے لائق بھی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مہا سلو میٹھے کو دیکھا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کو ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے اب اس کو کوئی بھی فلم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی فلم چلنے والی نہیں ہے یہ ٹوٹلی بڑھا ہو چکا ہے اگلی خبر بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو یار دوستو آج کی 15 خبر ہے راج نیتی کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ دیش میں جلدی ہی الیکشن ہونے والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایکٹر پولٹکس جوائن کر رہے ہیں کنگنا نے پولٹکس جوائن کر لی ہے گویندہ نے پولٹکس جوائن کر لی ہے اور اب سنائے جا رہا ہے کہ کرشما کپور بھی پولٹکس جوائن کر رہی ہے کرشما کپور جلدی ہی شیوسینا کو جوائن کرنے والی ہے اسی شیوسینا کو جس کو گویندہ نے جوائن کیا ہے یعنی دو تھاکرے والی شیوسینا نہیں دوسری شیوسینا اور بتائے جا رہا ہے کہ کرینا کپور اپنی بہن کے لیے کیمپین کرے گی اور کرینا کپور پوری کوشش کرے گی کہ کرشما کپور الیکشن جیت جائے اور میرے خیال میں اگر یہ دونوں بہنیں مل کر کہیں محنت کریں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جیت ہی جائیں گی دوستو آج کی سکسٹیند خبر ہے شارک خان صاحب کے بارے میں ہر ایک دو ہفتے کے بعد میڈیا میں ایک خبر آتی ہی رہتی ہے کہ آدیتیا چوپرا ایک فلم بنانے والا ہے جس میں ایس آر کے اور سلو میٹھا ہوگا لیکن یہ جھوٹی خبر ہے سراسر جھوٹی خبر ہے ایس آر کے سلو میٹھے کے ساتھ کوئی فلم نہیں کرے گا میں بلینک پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں ارے بھائی ایس آر کے جو آج کی تاریخ میں بالی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار ہے وہ ایک فلوب بنا گردن والے ہیرو کے ساتھ کوئی فلم کیوں کرے گا اس ہیرو کے ساتھ جو گینڈا جیسا دکھتا ہے گدھے کی طرح چلتا ہے اور ایکٹنگ کا تو اے بھی نہیں آتا دوستو آج کی سیونٹیند خبر ہے ایس آر کے کی فلم پتھان ٹو کے بارے میں یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ پتھان ٹو بن رہی ہے اس میں شارک خان بھی ہوگا اس میں دیپی کا بھی ہوگی لیکن جو پتھان کا ڈریکٹر تھا صدھارت آنند وہ اس فلم کو ڈریکٹ نہیں کرے گا صدھارت ڈریکشن کے مانگ رہا ہے چالیس کروڑ روپے اور آدھی دینا چاہتا ہے صرف بیس کروڑ روپے تو ظاہر سی بات ہے میٹر حل ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آدھی چوپرا کسی دوسرے ڈریکٹر کو لے کر اس فلم کو بنانا چاہتا ہے دوستو آج کی ایٹیند خبر ہے کارتک آرین کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کارتک کی فلم بھول بھولیاں تو بہت بڑی ہٹ رہی تھی اور تب سے اس لڑکے کی مارکٹ بہت اچھی ہو گئی ہے لیکن کمال یہ ہے کہ تب سے اس لڑکے نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بولیوڈ میں اگر کوئی ہٹ فلم بنا سکتا ہے تو وہ صرف دو ہی نرماتا ہیں ایک ساجید نڈیاد والا اور دوسرا بھوشن کمار تو یہ لڑکا انہی دونوں کی ساری فلمیں کر رہا ہے کسی اور کی کوئی فلم نہیں کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت وہ تھا جب آمیر خان کا بھانجا عمران خان صرف دھرما اور وائر ایف کی ہی فلم کیا کرتا تھا کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ دو ہی پروڈکشن ہاؤس بولیوڈ میں سب سے بڑے ہیں اور اگر وہ ان کی فلمیں کرے گا تو سپرشٹار بن جائے گا ہوا اس کا الٹا عمران خان کا کیریر ختم ہو گیا اور آج اس بیچارے کے پاس کوئی کام نہیں ہے ایسا ہی کچھ ارجن کپور کیا کرتا تھا ارجن کپور بھی وائر ایف کے علاوہ کسی اور کی فلم کرنے کے لیے تیاری نہیں تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وائر ایف تو بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے اگر وہ ان کی فلمیں کرے گا تو ظاہر سے بات ہے وہ سپرشٹار بن جائے گا اس کا کیریر بھی ختم ہو گیا ہے آج وہ بھی گھر پر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نرماتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک ہٹ فلم کا حقیقت یہ ہے کہ ایک ہٹ فلم تب ہی بنتی ہے جب اس کی کہانی اچھی ہو جب اس کا ڈریکٹر اچھا ہو اور اگر کوئی ایکٹر یہ کہتا ہے کہ اچھی کہانی کے بارے میں صرف بھوشن کمار کو پتا ہے اور ساجد نڈیانوالا کو پتا ہے تو میرے خیال میں وہ پوری طرح غلط ہے وہ اپنے کیریر کو برباد کرنے پر طلا ہوا ہے تو جب کارتک نے یہ مال لیا ہے کہ ساجد اور بھوشن ہی اس کو سپرشٹار بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک کے بعد دوسری ان کی فلمیں کر رہا ہے اور اب کارتک نے ساجد کی ایک اور فلم سائن کر لی ہے جس کا نام ہے ارجن استرہ اس کو ڈریکٹ کریں گے مہا فلوپ ڈریکٹر وشال بھاردواج وہ وشال بھاردواج جس نے اپنی لائف میں آج تک ایک بھی ہٹ فلم نہیں بنائی جتنی بھی فلمیں اس نے بنائی ہے آج تک سب کی سپر دوپر ڈیساشٹر بنائی ہیں اور آج تو اس ڈریکٹر کا یہ حال ہے کہ کوئی کامیاب ہیرو اس آدمی کی کول بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن کارتک اس کی فلم کر رہا ہے کیونکہ کارتک کو یہ یقین ہے کہ اگر ساجد نے وشال کو چوز کیا ہے اگر ساجد کہہ رہا ہے کہ یہ فلم چلے گی تو یہ فلم سپر ہٹ ہی ہوگی اوپر والا کرے کہ جیسا کارتک سوچ رہا ہے ویسا ہی ہو یہ فلم ہٹ ہو جائے ہمیں تو خوشی ہوگی اگر کارتک بڑا سپرشٹار بنتا ہے آج کی نائنٹینت خبر ہے نرماتا پرینڈنا ارورا کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ پرینڈنا نے بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی تھی پھر کچھ پرابلم ہو گئی تھی اور اسی پرابلم کی وجہ سے کچھ سالوں سے پرینڈنا نے کوئی فلم نہیں بنائی ہے لیکن اب پرینڈنا بہت زور شور سے واپس آ رہی ہے پرینڈنا دو تین فلمیں شروع کرنے والی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں پرینڈنا ہٹ فلمیں ضرور بنائے گی دوستو اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو جائے ہند